مامون کا ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا ابراہیب الرشید ابراہیب مامون کا لڑکا تھا ایسا بچہ تھا کہ مامون کو اس کے ساتھ اتنا پیار تھا کہ بغیر اس کے کوئی وقت نہیں گزرتا تھا چین نہیں پڑتی تھا لانڈ لے بچے ہوتے ہیں بغیر اس کے جہاں چین نہیں آتی وہ اپنے کمرے میں کھڑکی پر بیٹھے ہوئے جڑیہ کی سیکھ کر رہا تھا ابراہیب مامون کا بچہ تھا اس نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو جڑیہ کو عبور کر کے آیا ہے اس نے اپنے کھندے سے اپنا جھولا وطارا اور جھولے میں سے اس نے سوکے ہوئے پکڑے پکڑے روٹی کے لکا لے اور ایک پیالے کے اندر اس کو بھگویا اسے بھگو کر اس نے دریا میں وضوح کی اور وضوح کر کے اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر پھر اس نے وسوکے ہوئے پکڑے کھائے جو بچے تھے اس کو اپنے چہدے میں رکھے اور اللہ کا شکر کر کے وہیں دریا کے کنارے پڑھ کر سکتے معمون کا بچہ ابراہیم اس کو دیکھ رہا تھا ابراہیم کو اس کی یہ قیفیت اس کی یہ حالت ایسی پسند آئی کہ اس نے غلام کو بھیجا اور جا کر یہ کہا کہ اس مزدور کو بلا کر دیکھا غلام اس کو بلانے کے لیے گیا اور جا کر اس نے کہا کہ آپ کو بحر میں بلایا جا رہا ہے شاہی محر اس نے حضر کیا کہ بھائی مجھے جو فرصت نہیں ہے غلام نے جا کر ابراہیم سے اس کا حضر اپیش کیا تو اس نے کہا کہ نہیں اس کو بلا کر دیکھا رہا وہ پھر گیا غلام گیا اور جا کر اس کو بلایا تو اس نے مزدور نے پھر یہ کہا کہ تمہیں اور مزدور مل سکتا ہے مجھے اس وقت فرصت نہیں ہے اور اس وقت میری مزدوری کرنے کا وقت بھی نہیں ہے میں مزدوری نہیں کرنا چاہتا میرے علاوہ تمہیں اور مزدور مل سکتا ہے میرے وقت کو ضائع نہیں کرنا نہ کرو اور مجھے چھو جا کر غلام نے ابراہیم سے جبارہ جمع ذرہ کی تو ابراہیم نے یہ کہا کہ جس صورت سے ہو اس کا ڈے کرا یہ گیا اور جا کر اس مزدور کو کہا کہ صاحب زادے شاہ زادے بلا رہے ہیں تمہیں یہ تاقید کر رہے ہیں تمہیں چلا پڑے گا خواہی لخواہی جی چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو تمہیں جو ہے اس وقت میں شاہی بحل میں چلنا ہے کیونکہ شاہ زادے صاحب زادے صاحب آپ کا طلب کر رہے ہیں یہ مزدور بچارہ گیا توہن وطنہن اپنی جی پر جبر کر کے طبیعہ کے خلاف گیا جا کر اس کے پاس اپنے ادھولہ رکھ کر پوچھا ہے کیا کام ہے کیا کیوں اشارت ہو کیا اشارت ہے کیوں طلب فرمایا ہے کیوں بلایا صاحب زادے پہ اس کی سادگی کا صاحب زادے کے دل پر اس کے شکون کا اس کے دل کی تنانینت کا اتنا اثر تھا کہ وہ زخمی ہوا تھا دریافت کرنے لگا کہ میں نے آپ کو تکلیف دی ہے اس واسطے کہ میں آپ کی حالت سمجھنا چاہتا ہوں آپ کا مشغلت پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کرتے ہیں اور آپ کی جندگی کیسی گزرتی ہے اس اللہ کے بندے نے کہا کہ میں مزدور ہوں آدھے دن مزدوری کرتا ہوں اور آدھے دن میں خدا پاک جتنا دے دیتا ہے اس پر خدا کا شکل کرتا ہوں بقیہ آدھا دن اور بقیہ اور باطی رات دو اللہ کی احبادت میں خدا کی بندگی میں خدا کو راضی کرنے میں گزارتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ آدھے دن میں مجھے اتنا مل جاتا ہے کہ میری زندگی خیریت کے ساتھ بسن ہو رہی ہے دریافت کیا آقا اور کون ہے تو اس مزدور نے یہ کہا کہ میری ایک بہن ہے اور ایک میری ماں ہے مجھے آدھے دن میں اتنی مزدوری مل جاتی ہے کہ ہم تینوں کے لیے کافی ہو جاتی ہیں اس پر اللہ کا شکر کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے بڑی اتمنان کی بڑی سکون کی بڑی چین کی زندگی گزر دیں دریافت کیا کھانا کیا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے وہ کھانا مل جاتا ہے جسے میری زندگی باطی رہتی ہے جسے اللہ کی عبادت کرتا ہوں جسے اللہ کے حکموں کے بجا لانے میں قوت حاصل ہوتی ہے وہ روزی مجھے مل جاتی ہے دریافت کیا کہ دو وقت کا کھانا ہو جاتا ہے اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے اس وقت میں نے کھایا ہے اور راہ کو اپنے بہن اور اپنی والدہ کے ساتھ کھانا دریافت کیا حارون کے بچے نے ابراہی معمون کے بچے نے کہ آپ نے اس وقت کا کھانا اپنے بہن اور اپنی ماں کے ساتھ کوئی نہیں کھایا تو اس مجدون نے یہ کہا کہ میری ماں اور میری بہن دونوں روزہ رکھتی ہیں اس وقت میں جن کے کھانے میں میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتا ہوں شام کو اس پار جب کرتی ہیں تو ہم تینوں کے تینوں بیٹھ کر ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے چین کی بنسی وجاتے ہیں روح کو ہمارے سکون ہے دل کو ہمارے تمہاری ملت دل سے بات کہہ رہا تھا سی بھی سالی بات کہہ رہا تھا حتیقت حال بیان کر رہا تھا ابراہیم کا رنگ ایک آتا تھا ایک جاتا تھا وہ اس کی پرسکون زندگی تھے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے بارے میں یہ فیضہ کی کر لیا کہ اس شہد آدمی سے اور اس لارتیار کی زندگی سے اور اس آلہ مراہد کی زندگی سے یہ زندگی اس مجدور کی بدر جہاں بہتر ہے سیکڑوں جڑے بھالا تھا شام کو جب کھانے کا وقت ہوا مامون جو بغیر اس کے کھانا نہیں کھاتا تھا غلام کو بھیجا کہ صاحب زادہ کو لاؤ گلا تھا غلام گیا بلانے کے لیے اس کے دل پر اس کی طبیعت پر اس ایمانی بندے کی زندگی کا اتنا اثر تھا کہ وہ شاہی جستر خان اس کے لیے کارٹے معلوم ہو رہا تھا وہ جستر خان پھڑ جانے کے لیے تنجار نہیں اس نے معذرت کی کہ اس وقت طبیعت نہیں چاہتی ہے ابباج آن سے پاشا سلامت سے جا کر نیری طرف سے جو عذر و کارٹو کہ اس وقت میں صاحب زادے کی طبیعت وہ کھانے کی طرف رغبت نہیں رکھتی ہے اس وقت وہ کھانے کا علاقہ نہیں وہ مامون جس کو بغیر اس کے چین نہیں تھی ترار نہیں تھی اس نے آدمی بھیجا جبارہ بلانے کے لیے صاحب زادے نے دوسری مطبع پھر مرزلت کر دی اور اپنے سانگ پیش ہونے سے اپنے اس دستر خان پر آنے سے حضر کر دیا لیکن پاشا نے تیسری مطبع بھیجا کہ صاحب زادے کو لے کر آؤ جس حالت میں بھی ہو لے آؤ نہ کھائے ہمارے پاس بیٹھے جسے جب پاشا کا حکمواز صاحب زادہ گیا لیکن تھوڑی دی دستر خان پر بیٹھ کر اور اپنے وسیع بددیدی کے ساتھ پھر اپنے وسیع کمرے میں آیا اور اس نے بہت بیچینی کے ساتھ بہت کرم کے ساتھ وقت گزارا جب آدھی رات ہوئی اپنے غلام کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر چل لیا اور اپنے اے غلام کے عذابہ اور کسی کو اپنے ساتھ آنے سے اس نے منع کیا اندھیری رات میں چل کر ایک جگہ پہنچ کر جو اپنا شاہی لباس تھا وہ اتارا اور وہی لباس جو اس مزدور کا دیکھا تھا وہ زید تن کیا اس کو پہنا اور سارے کپڑے ہڈیوں اپنے پاس شاہی جتنی چیزیں تھی وہ ساری اس غلام کو دی اور اس کو بھی اپنے ساتھ آگے چلنے سے بنے کر دی اور رات کی اندھیری میں غائب چھوے ہوئی پاشا سلامت میں صاحب زادے کو بلایا تو معلوم ہو کہ صاحب زادے غائب ہیں وہ اپنے جگہ پر اپنی راحت تدے پر معلوم نہیں تحتیر کیا گیا تحتیر کرتے کٹے معلوم ہوا کہ فلا وقت جاں موجود تھے اور فلا وقت یہاں سے گئے ہیں اپنے ساتھ جانے سے میں نے کھڑ دیا ہے صرف ایک غلام ساتھ گیا تھا اس غلام کو بھلا کر اس سے دریافت کیا تو اس غلام نے بھی یہ بتایا کہ فلا راستے تک فلا جگہ تک فلا مقام تک میں اس کے ساتھ گیا تھا اس سے آگے جانے سے مجھے بھی بنے چھڑ دیا اور تمام اپنے بدن کا رباس اور اپنے ساری شاہی ساری شاہی کیجئے مجھے دے کر مجھے بھی واپس کر دیا آگے کا حال مجھے معلوم پاشا نے تمام اپنے پرگنوں میں تمام اپنی مملکت کے اندر کی خلا کر دی کہ صاحبزادے غائب ہیں جہاں بھی ملے ان کو پہنچایا جا گے انہیں جو ہے حاضر کیا جا تلاش اور جسٹریو ہوئی کہیں ان کا پتا نہیں چلا اور ان صاحبزادے کی بات یہ کہ یہ اپنے وہاں سے سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچے اور مکہ مکرمہ نے دن کو تواف اور راتو کو عبادت کرنے لگے اس خورت سے انہوں نے زندگی گزار نہیں شک یہاں تک ایک روز تواف کر رہے تھے وہ بلدور جس کی زندگی سے یہ شہزادہ بتاسی ہوا تھا دیکھا وہ بھی تواف کر رہا ہے یہ شہزادہ اس کو لپٹ گیا کہ اللہ توجہ جزائے خیر دے تُو نے حقیقت کی زندگی کی طرف رہ بری کی آج میری زندگی وہ انسانوں کی زندگی ہونی چاہیے جو اللہ کے بندوں کی زندگی ہونی چاہیے جو ایمان والوں کی زندگی ہونی چاہیے شہزادہ نے تو اس مزدور کو پہچان لیا کیونکہ اس کی وہی حالت تھی اس حالت پر اس شہزادہ نے دیکھا تھا اور اس مزدور نے اس شہزادہ کو نہیں پہچانت کیونکہ نوشاہی لباس تھا نوشوت کا جنگ و روغن اس کی صورت پر تھا صورت ہے وہ بھی اپنے مجاہدوں سے وہ بھی اپنے ریاضتوں سے متغیر ہو گئی تھی لباس بھی ایک عامی تھا لباس بھی ایک سیدہ سادہ تھا اس میں ذریاف کیا کیا کون ہے تو براہین نے بتلایا کہ میں امون کا بچہ ہوں میں وہ ہی شاز آدہ ہوں جس نے تمہیں جریا کے کنارے سے بلا کر بات چیف کی تھی تمہاری بات ہی سے میری زندگی کے اندر ایک تغیر ہوا تمہارے بات کرنے ہی سے مجھے ایک شکون معدوم ہوتا تھا روح کو راحت حاصل ہوتی تھی جی تو اکمی محسوس ہوتا تھا میں نے یہ سوچا کہ جس کی زندگی کو دیکھ کر اور جس بات کر کے اتنا شکون اتنی اتنی راحت حاصل ہوتی ہے اس زندگی کے اختیار کرنے میں اور اس زندگی کی حقیقت کو اپنانے میں کیا راحت ہوگی کیا قلبی سکون ہوگا کیا جمعیت خاطر ہوگی اس وقت میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ زندگی بنا لی ہے جو تمہاری زندگی ہے وہ زندگی بنا لی ہے جو خدا کے سچے بندوں کی زندگی ہوتی ہے وہ زندگی بنا لی ہے جو ایمان والے کی زندگی ہوتی ہے یہ بات پرسنے کی چندی دن بزریٹ یہ مزدود کہتا کہ میں نے دیکھا کہ چاروں طرف سے انسان دلگے چلے آرہے ہیں اور ایک طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں ذریعہ آف دیا کہ کیا بات ہے تو ہر ایک کی زبان پر یہ تھا تمہیں معلوم نہیں کہ آج ایک اللہ کے ولی کا انتقال یہ بھی گئے جا کر دیکھا تو وہ معمول کا باشا کا ساہزادہ تھا جو اپنے شہزادگی کو چھوڑ کر جس نے ایمائی زندگی کو جس نے خدا پاک کے احسامات والی زندگی کو اپنایا تھا ہر شخص اس کے جنازے کے اندر شریف ہونے کو ہر شخص اس کی نماز میں شریف جب وہاں گئے تو اس مزدون نے بتایا کہ جانتے ہو کہ یہ اللہ کا بندہ کون ہے یہ معمول کا ساہزادہ ہے وہ ساہزادہ ہے جو معمول کا بہت راتنا تھا بہت پیارت اس کی تلاش مکہ کا جو حاکب تھا اس کو بھی تلاش تھی لیکن اس کی جو حیرت تھی اس کی جو کوئی نہیں سمجھ سکا کہ یہ معمول کا لڑکا جب اسے خبر ہوئی فوراً اسے بھلزاد بھیجا گیا اس کی لاش کو اور وہاں پر اس کی ساری قیبیت بیان کی گئی جب جفنالے کے لئے گئے معمول روچا ہوا اس کے ساتھ تھا جب قبر میں اٹھارا جانے لگا غلام معمول کے چہرے سے مٹی کو ہی حفاظت کرنے کے مو اٹھل اور رمال لے کر مٹی کو جفا کرنے لگے تو معمول رونے لگا کہ اس کو ابراہیم کو تو خاک میں دفن کیا جا رہا ہے سہ کو من مٹی کے میچے دبایا جا رہا ہے اور تم معمول کے چہرے سے غبار دور کرنے کی کوشش کر رہا میرے عزیز اور دوست اعزب یہ کر رہا تھا تاریخ عالم میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے جس میں ایمانی جنگی دینی جنگی جس میں تمانی نتوالی جنگی چھوڑ کر اپنے دنیا داری کی ملک داری کی پاتشاہی کی جنگی کو اپنایا ہو اور ایسے کتنے واقعات ہیں جنہیں نے شاہانہ جنگی کو چھوڑ کر وہ جنگی اختیار کی ہے جو حقیثی جنگی ہے جس کے اندر راحت ہے جس کے اندر شکون ہے جس کے اندر قلب کی تمانی